سلام علیکم ناظرین اسے دلدہ حسین شاکبر فرمے ہوں آپ کی خدمت میں حاضر آج کے نئے ویلوگ کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہمارا تھرڈے ہے کل ہم تھے گریز میں اور گریز سے واپس ہم نکلے ایک شام کو اور یہاں پہ ہم آ پہنچے دوسری جگہ ڈسٹک گاندر بلکہ اندر جگہ کا نام ہے اٹھوٹو بہت اچھی جگہ ہے ابھی پورا ہم گھومے نہیں صبح صبح اب نینز ہے ہشیار ہوئے نکلے ابھی باہر تو باہر آتے ہی ہماری نظر پہلے پڑتی ہے اس بہتے ہوئے پانی پر جو پانی پل کل ہنڈرڈ پرسنٹ فریش ہے کیونکہ گریز میں بھی ہم نے پانی کو دیکھا اور یہ بھی پانی ہے لیکن اس میں اور اس میں پورا زمین اور آسمان کا فرق ہے اس میں بہتی ہوئی ریت گندلی ساتھ میں ہے لیکن اس میں کوئی آپ کو بہتی ہوئی ریت نظر نہیں آئی اس میں لیکن اچھی موٹی ریت ہے گریز والی ریت جو ہے مٹی والی ریت تھی تو لیکن اس میں جو ریت ہے وہ فریش ریت سائیڈ میں ہے تو پانی پر اس کا کوئی اثر نہیں رہتا میکسچر نہیں ہوتا پانی کے ساتھ اور بہت ساف پانی ہے اوپر سے آپ کو نیچے تک پانی کی بلکل گہرائی تک پوری صفائی نظر آئے گی بلکل صاف پانی ہے ایک کترہ بیا کوئی گندگی کا نہیں ملے گا بہت اچھی جگہ رات کو ہم آئے ہم نے وہاں پہ اپنی گاڑی پارک کی بائیک اور سنسان جگہ تھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ ہوگا نہیں لیکن آنے کے بعد معلوم ہو یہاں پہ ہوتل بھی ہیں یہ بھی ہوتل ہے یہاں بھی ہوتل ہیں اس طرف اس کے بعد ہم سے پہلے ہی دو ٹینٹ لگ چکے تھے یہ بھائی آئے ہیں آنم تناگ سے انہوں نے ٹینٹ لگایا تھا اور کھانے کے لیے بھی انتظام یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں بھی انہوں نے آگ وغیرہ جلا کے کھانا بنایا تھا ہم نے ان کے ساتھ میں ہی ٹینٹ لگا دیا بہت مزہ آیا ہم آتے ہی سو گئے کیونکہ نائٹ تھی دس گیارہ بجے پہنچے ہم تو ابھی کچھ جگہ دکھانے کی کوشش کروں ہمیں اور ساتھ میں مجسری نگر کے لیے نکلنا ہے تو ہمارے زائد بھائی بھی خوشیار ہو چکے ہیں تو اب ان کا مار کھانے کا ٹائم آ گیا ہے اور کیسا لگ رہا ہے یہ جگہ ٹھیک ہے کوئی رشدار ہے در آرے رشدار یہ ہے کیسے لگ legislature کو یہ کیسا لگا ہے ہم اس کا حروم کیسی تنگلا موسیقی موسیقی ٹینٹ کو فولڈ کرنے کا کام سٹارٹ ہو چکے ہمارا ٹینٹ کو ہم نے کھول دیا ہے اب اس کی پیکنگ کے لیے ہم ہم کام کر رہے ہیں اس کو پیک کر رہے ہیں کیونکہ ٹینٹ کو پیک کرنا بہت ہی ایک ٹیکنک والا کام ہے کیونکہ اس کا جو بیگ ہوتا ہے بیگ لیمیٹڈ سائز کا ہوتا ہے اس لیے ایسے پیک کرنا ہوتا ہے اس کو تاکہ سائز کے اندر اندر ٹینٹ فولڈ ہو جائے ورنہ دوبارہ پھر کھول کے ری سائز کر کے اس کو دوبارہ پیک کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس لیے پہلے ہی ہم اس کو اچھی طرح اچھا سائز دے کے فولڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں ٹینٹ کے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کنڈیاں لوہے کی جس کو یہ زمین میں گاڑا جاتا ہے تاکہ ہوا وغیرہ اس کو اڑا کے نہ لے جائے ٹینٹ کو ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے مین وہی ہوتی ہیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہوا آسانی سے ٹینٹ کو اڑا سکتی اگر انسان اندر نہ ہوا تو اب ٹینٹ کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک اوپر یہ جالا نظر آپ کو آ رہا ہے یہ واٹرپروف ہوتا ہے اور اس کی نیچے ٹینٹ ہوتا ہے دو کورس ہوتے ہیں جب گرمی ہوگی تو یہ اوپر والے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن بارش کا اگر اندیشہ ہو تو اوپر والا یہ پردہ لگانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان بارش سے بچا رہے ہیں سورج تلو ہو چکا ہے یہ میرے دوستوں کے سرف ہے سورج تو اب نکلنے کی تیاری ہے ہماری سب تیار ہیں فقیر بھی تیار ہے فقیر کا جھولا بھی تیار ہے اب جھولا اٹھائے اور چل دیئے ہمارا اگلا پانی اس کو گرانے کی کوشش اس کو گرایا ہم نے یہ دیکھئے بلکل فریش بلکل فریش بھی جے باٹم بھی نظر آ رہا ہے ایک بار آپ یہاں آئیے تھوڑا دور ہے یہ جگہ اس کو اٹھ وطو کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کشویری میں وط کہتے ہیں راستے کو اور آٹھ کا مطلب آٹھ ہی ہوتا ہے یعنی یہاں سے آٹھ راستے ہوں گے اب میں پتہ کرنے جاؤں گا لوگوں سے پتہ کرنے کوشش کروں گا یہ آٹھ وطو اس کا نام کیوں ہے یہ دوسری بھائی بھی جات چکے ہیں اب ابھی ہاتھ مو دو رہے ہیں بہت خوبصور جگہ ہے ہمارے پاس اتنا موقع نہیں اس کو ایکسپلور کرنے کا اس لئے انشاءاللہ پھر کبھی ایکسپلور کرنے کوشش کروں گا ہمارے پاس از نہیں گیا ایکatiی ماں ہوتا ہے ہمارے پاس افرادے کی عندي ہمارے پاس diving ہمارے پاس جو ہمارے پاس کی طب تریقہ موسیقی 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 ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب اپنا خیار رکھئے ٹا ٹا فائے بائے